ایک اور مردر کیس انسپیکٹر یہ چھر ہے مجھے اس کل کیوٹی کے اندر سے ملے بلکل اطول کے مردر کی طرح ہے کان کے اوپر پوائنٹ بلیک رینز سے فائر ہوا ہے اطول دیسائی کے مردر کیس کا ایک ماترگوار رنجیت پٹیل بھی موت کے گھاٹ اتر گیا تھا یہ شاید اتارا گیا تھا اور اس کی موت بھی لگ بھگ اسی طرح سے ہوئی تھی جیسے کہ اطول دیسائی کی یہ کیس جو ایک مردر سے شروع ہوا تھا اب ڈبل مردر کیس بن گیا تھا آخر کار یہ مردرز ہو کیوں رہی تھی آپ لوگوں نے میرے ہزبند کو مار ڈالا میرے ہزبند کا اطول دیسائی کی بہت سے کوئی واسطہ نہیں کا لیکن آپ لوگوں نے انہیں حد سے زیادہ پریشان کر دیا سر بچو آئی ہارٹ پیشنٹ ہے ابھی سٹیبلائز ہوئے روچی یہ کہپانا مشکل ہے کہ آپ کے پتی رنجیت اطول دیسائی کی موت کے لیے ذمہ دار تھے یا نہیں پر اتنا تیہ ہے کہ آپ کے پتی رنجیت کی موت کا اطول دیسائی کی موت سے کوئی نہ پی واسطہ ضرور ہے کہسا واسطہ آپ لوگ بیکار میں سٹوری بنا رہے ہیں میرے پتی نے اطول دیسائی سے سارے رشتے ناتے ختم کر دیئے تھے ایک سال پہلے اطول دیسائی کیسے مرا اس کو کس نے مارا مجھ ہی نہیں پتا لیکن میرے پتی کو آپ لوگوں نے مارا ہے انہیں بینہ وجہ حیران کیا ٹورچر کیا ان کی جان لے لی سر اس کیتن مکوانا کو کسرڈی میں ہی رکھیں بیلکل یہ رنجیت پتیل اطول دیسائی کی موت کے بارے میں ضرور کچھ چانتا تھا اور یہ بات کیتن مکوانا کو بھی ضرور پتا ہوگی اسے اندری رکھو ضرور کچھ اگلے گا میرا تو دیماغ سنو گے سر ایسا لگ رہا جیسے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب جھوٹ ہے کیونکہ جھوٹ بولا جا رہا سچ نا بولنا بھی تو جھوٹ ہی ہے میں سمجھا نہیں سر آپ کے بھائی اطول دیسائی اور انجیت پتل کے بیچ کار کو لے کے تو کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہی نہیں کار تو محض ایک بہانہ تھی ان دونوں کے بیچ جھگڑے کی اصلی باجہ تو کچھ اور ہی تھی سر اگر کوئی اور وجہ تھی بھی تو قسم سے مجھے نہیں مالوں مجھے اطول بھائی نے کہا تھا کار کو لے کے جھگڑا ہوا ہے میں نے وہی سنا وہی سمجھا اور وہی آپ کو بتایا سر اطول بھائی جو بولتے تھے وہ مانتا تھا مجھے پندرہ جون کی رنجیت پتل اور کتن مکوانا کی ایک زیکٹ لوکیشن ڈیٹیل چاہیے جلدی ساپ مجھے گھر جانا ہے ساپ میرا دوست رنجیت مر گیا ہے دیکھو آپ کب گھر جا سکتے ہو کب نہیں یہ تو ہمارے بڑے ساپ تہہ کریں گے خلال بیٹھئے ایک بات بلو کیا گھر جانے کا ایک ہی راستہ ہے سچ بول دو رنجیت پتل وہ اطول بھائی کے دوست تھے وہ کار کو لے کر ان دونوں کے بیچ میں کچھ بات ہوئی اور اس کے بعد ان دونوں کی دوستی ٹوٹ گئی نتاشا جی آپ سے کبھی ذکر کیا انہوں نے جی کس بات کا یہی کہ ان کی رنجیت پتل کے ساتھ کار کو لے کر نہیں بلکہ کسی اور ہی بات کو لے کر ٹینشن تھی جی نہیں مجھ سے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں گی ہم سنو ایک اور نمبر ہے ٹریپل فور فائی سکس نین ایٹ سکس سیون ابھی کے ابھی اس کے مالک کا نام اور پتہ نہیں کلو سر کنیکشن مل گیا کیا سر عطل دیسائی کے مرڈر کے دن کیتن مکونا کی سیل فون لوکیشن سر امرو پہلے سے شک کر رہے تھے کہ عطل دیسائی کے روٹین کسی کو پتا تھا کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا رائٹ سر پندرہ جون کو کیتن مکونا کے سیل فون کی لوکیشن عطل دیسائی کے گھر کے باہر تھی سر کیتن مکونا نے جس نمبر پر کال کیا تھا ٹیپل فورزیر وازویر وزیر وینل نین نین اللہ وہ ابھی سویچ دفک ہے وہ اس دن سے سویچ دفک ہے جس دن مردر و qualidade ہو سکتا ہے کنے مکونا نے کسی کو فون کرکر یہ ٹپ تی کو کہ عطل دیسائی اپنے گھر سے کھانے کا ڈبا لے کر نکل ٹو کا ہے آج آتو لے آیتا ڈابا لینے گھر پہ ابھی ابھی نکلا ہے گھر سے سر رنجیت پٹیل بھی ایک نمبر سے لگا تھا اٹرچ میں تھا وہ نمبر بھی پندرہ جون سے سویچڈ آف کس کا ہے سر ٹرپل فور فائف سکس نائن ایٹ سکس سیون سیم کی ڈیٹیلز کے لئے ریکویسٹ بھیج دیئے اس کے تن مکوانا کی آرتی اتارو بہت جلد ہمیں پرساد ملنے والا ہے کے تن مکوانا ہم جانتے ہیں کہ تُو سب کچھ جانتا ہے اب یہ تمہارے اوپر ہے پہلے پٹ ہوگے پھر سب کچھ پتاؤ گے یا پہلے سب کچھ پتاؤ گے تو شاید پچ جاؤ گے سر مجھے پتا ہے کہ اتول دیسائی کو کس نے مارا پر میں یہ نہیں جانتا کہ میرے دوست رنجیت کو کس نے مارا کیوں رنجیت کے بارے میں تو ہم تم سے پوچھ ہی نہیں رہے ہم تم سے اتول دیسائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بولو اتول دیسائی کو کس نے مارا رنجیت رنجیت پتھل اتول دیسائی کا ہتھیار ہے کسی مرے ہوئے پر اپنا پاپ تھوپ کر نکلنے کی کوشش بہت پرانی ہو چکی اس لاک اپ میں بہت سے لوگ یہ پینترہ اپنا چکے لیکن سب کے سب ہاسپٹل پہنچے اور وہ بھی بہت پوری حالت میں میں سچ کر رہا ہوں سر میں سچ کر رہا ہوں جب اتول اپنے گھر پر ڈبا لینے گیا تو اس کے گھر کے باہر تم اس پر نظر رکھ رہے تھے تو جب ڈبا لے کر نکلا تم نے اس کے ہتھیاروں کو فون کر کے بتایا کہ اتول ڈبا لے کر نکل چکا سچ ہے نا پھر جب تمہیں لگا کہ کار کے جھگڑے کو لے کے ہم رنجیت پر شک کر رہے ہیں اور اس سے پوچھتاچ کرنے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ رنجیت پولیس ٹیشن پہنچے تم نے انہی ہتھیاروں کو فون کر کے بتا دیا اور انہوں نے رنجیت کو پولیس ٹیشن پہنچنے سے پہلے اٹھ ہو گیا ان دونوں قتل کے ماسٹر مائن تم ہو میں نے رنجیت کو نہیں مارا میں نے رنجیت کو نہیں مروایا تو پھر کس نے مروایا بول کس نے مروایا رنجیت کو بلو سر چامونڈا سرکر پولیس ٹیشن سے انسپیکٹر پر مار یوگیش پنچنا ما کرتے وقت ایک بات دھیان سے چھوٹ گئی تھی کونسی بات سر دیسی کٹا ملایا میں ہتھیاروں نے بھاگتے بھاگتے گن کی را دی ہوگی نہیں بنچال اس کیس میں کوئی ہتھیارہ تھا ہی نہیں مطلب رنجیت کی مرڈر سائٹ پر مرڈر ویپن دیسی کٹا ملا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی مرڈر ہوا ہی نہیں تھا تو پھر ہوا کیا تھا ہم رنجیت پٹل کے گھر کی تیلاش ہی لے رہے تھے تاکہ ہمیں اس کیس میں کوئی لیڈ مل سکو اس وقت ہمیں اس کا سیو سائیڈ نوٹ ملے سلکتہ رنجیت کی حتیانی ہوگی اس نے آدمتیا کیا میں خود کوشی کر رہا ہوں مجھے اور جینہ نہیں ہے میں نے اطول دیسائی کو مروایا میں سچ کا سامنا نہیں کر سکتا میری موت کے لیے کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جائے روچی باپو جی مجھے معاف کر دو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی جب ہم کریم سین پر لوٹے اور پورا علاقہ چھانمارا تب ہم دیسی قٹہ ہمیں ملا اور ہاں اس سیو سائیڈ نوٹ کی رائٹنگ میں نے اس کی پتنی روچی جی سے کنفرم کر لی ٹھیکی سر سر میسیر روچی پتل نے رنجیت کی ہند رائٹنگ کنفرم کی ہے لیکن انسپیکٹر پرمار کروس چیک کرنا چاہتی لیکن لگتا ہے کہ رنجیت نے یہ واقعی میں آتما تیہ کی ہو سکتا ہے جو دیسی کٹھا رنجیت نے استعمال کیا اسی سے عطل کی ہتیا کی گئی سر دونوں کی کیسز میں دیسی کٹھے تو استعمال ہوئے ہیں مستر کیتن مکوانا اب پردہ گرنے میں زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے کچھ بھی اپنے اندر رکھنے کی غلطی مت کرنا پرنہ اگر زندہ رہے تو سندگی بھر پشتا ہو گئے سر میں چھگڑے کی جڑ کار نہیں تھی اتنا ہمیں پتا ہے اصلی بات کیا ہے سر رنجیت اتل کو مریوانا چاہتا تھا کیا رنجیت پندرہ لاگ کوئی ٹوفی چوکلیٹ ہے جو چھٹکی بجائے ہی حاضر کر دوں جب ضرورت پڑی تنہیں چھٹکی بجائے اور میں نے تجھے پندرہ لاگ رویت دی دی دیا ایک سال ہو گئے تو دینے کا نام ہی نہیں لے رہے گھر کے لیے لون دیا تھا تُجھ سے دوستے دو دیکھ دھندہ تھوڑا مندہ چل رہا ہے اس لئے لٹا نہیں پا رہا ہوں لیکن آنے والے سال میں سارے پیسے لٹا دوں گا تو پھر بولی گا دندہ مندہ چل رہا ہے بچ دندہ تو تُو اککلہ ہی کرتا ہے ہم سب تو مکھی مارتے یہ گھر تیرے نام کر دوں بول یہ گھر رکھ اور وہ پیسے بھی رکھ پر شرط ہے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا تُو نے میرے لیے جو کیا نا اس کے بات تیرے لیے جان بھی دے سکتا مجھے تیری جان نہیں چیئے کسی اور کی چیئے کس کی فتل دے سائی سر ویسا بھی میں کرز میں کافی دوبا ہوا تھا جب رنجیت نے لون ماف کرنے کی بات کی تو پھر میں نے دائے بھائی نہیں سوچا اور اس کی مدد کرنے کیلئے راضی ہوگی رنجیت کی مدد کیسے کی تو میں پچیس پیٹی لگے گا مل جائیں گے یہ جو اطل دے سائی ہے نا اس کا پورا دن چر رہ چاہیے مجھے اس کے بات میرا آدمی خلاس کر دے گا اسے ہاں جگر بھائی دو دین سے ادھر اندزار کر رہا ہوں تھک گیا ہوں ہر بار اس کا بھائی ہاردیک ڈببا لے کے جا رہا ہے وہ لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے تب رنجیت نے مجھ سے کہا کہ میں اطل کے گھر پر نظر رکھوں اور جب اطل خود گھر پر ڈببا لینے آئے تو ان لوگوں کو انفارم کر دوں میں پوری پوری دوپیر اس کے گھر کے بار چپ کر دیکھتا رہتا پھر پندرہ جون کو اطل خود ہے اپنے گھر ڈببا لینے آج اطل لے آئیتا ڈببا لینے گھر پر ابھی ابھی نکلا ہے گھر سے آج تائم آئی گیا بندے کا موسیقی میٹر مار گر جانا ہے کوئی آٹو کھالی نہیں ہے بیٹھیں موسیقی 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 بڑی نظر رہتی ہے آپ کی ہمارے گھر پہ تم نظر نہیں آتی تو تمہارے اس گھر سے کام چلانا پڑتا ہے اگر گھر سے تھوڑا باہر نکلو گی گھوم ہوگی پھروگی تھوڑا سا تو مجھے تم پر ایسی یاسوس ہی نہیں کرنے پڑے رنجیت کو یقین تھا کہ اس کی یہ دگہ بازی اور نتاشا کی بے وفائی کبھی پکڑی نہیں جائے گی پر اس کا یقین گلت تھا سر اطول کو سب کچھ سمجھ آیا تھا لیکن اطول اپنی پتنی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا وہ گھر کی شانتی توڑنا نہیں چاہتا تھا اور اپنا درد اور گسہ تبا رہا تھا کیا ہوا اطول جب ایک آدمی اور عورت شومتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں انہیں دنیا دکھتی نہیں ہیں لیکن دنیا کو وہ دکھتے ہیں مطلب بول رہا ہے تو کیا آج سے ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہوگا ہماری وات سامناڑ اطول ہمارے کائن ات سامناڑ بھائی تو ہماری وات سامناڑ تمہارے اور نتاشا کے بیچ میں جو بھی تھا وہ وہ تھا ٹھیک ہے آج کے بعد میرے گھر پہ تم کبھی قدم نہیں رکھو گے نتاشا کو ایک بھی فون نہیں کرو گے تمہارا گھر ہے تمہاری بیوی ہے میرا گھر ہے میری بیوی ہے نتاشا بچی ہے مجھے مجھے میرا گھر توڑنا نہیں ہے تین لاکھیں گاڑی کے آدھی کیمت ہے لے لو آئین دا دکھائی مدد ہے مجھے بھی نائیں نتاشا کو بھی نائیں لیکن رنجیت کو نتاشا کا نشا چڑھاتا سر زبردست نشا دکھ کے تن میں اس کے بینا مر جاؤں گا اور وہ بھی میرے بنا جندہ نہیں رہے پائے یار تم دونوں مل جاؤ گے پر باقی کتنے لوگ مر جائیں گے یہ نہیں سوچ رہے تو ویسے زندہ کون ہی اس وقت سب کے سب آدھی آدھوری زندگیاں چی رہے کوئی خوش نہیں ہے تجھے پتہ نتاشا اور میں روز باتیں کرتے ہیں اتول کے منہ کرنے پر بھی باتیں کرتے رہتے ہیں پر ہم دونوں جانتے کہ جب تک یہ اتول زندہ ہے نا ہم ایک نہیں ہو سکتے تو اتول کا قتل کروائے گا پر تم دونوں کی شانتی کا بھی تو قتل ہوگا ایسی مہان باتیں کرنے کے بجائے تو صرف اتنا بتا کہ تُو میرے ساتھ ہے یا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں مجھے ایک ایسا آدمی دے جو میرے اور نتاشا کے بیچ کے اس کاٹر کو ہٹا دے اتول دیسائی کی سپاری مجھے ایسا آدمی دا لوکاسے پہلے دا پہلے دا کہے ایسا تیرے ساتھی مانوششکلا جس نے اتول پر گھوڑا دوایا تھا بات یہ ہی ہے وہ کٹا جس سے اطول دیسائی کا قتل کیا تھا ہاں صاحب یہ ہی تھا پھر یہ رنجیت کے ہاتھ میں کیسے آیا وہ رنجیت پڑھل میرے پاس آیا تھا صاحب اب کس کو اڑانا ہے رنجیت صاحب کسی کو نہیں وہ مجھے بس وہ بندو چاہیے کیوں بتانا ضروری نہیں کام کے لیے جو میں نے تمہیں پیسے تھیا تھے اس میں وہ بندو کی قیمت بھی شامل تھی کام ہو گیا دے دو بندو کمجھے اس نے مانگا میں نے دے دیا پیسہ اس نے پہلے ہی دیا تھا سٹیٹمنٹ لو اس کا سر سر یہ نمبر ٹیپل فور فائی سکس نین ایٹ سکس سیون جس پر رنجیت پٹیل کے فون سے بار بار کال ہوئے ہیں وہ بھی رنجیت کا یہ ہے دوسرا نمبر اور اس نمبر سے رنجیت اس دوسرے نمبر پر بار بار بات کر رہا تھا یا سر اور اس نمبر کی لوکیشن عطل کے گھر کے اندر ہی رہی ہے ہمیشہ جب ان کی چوری پکڑی گئی تو رنجیت نے نتاشا کے لیے دوسرا نمبر لاکے دی اس کیس کی شروعات میں ہی ہم نے کسی لاب افیر کا گیس کیا تھا گیس تو کیا تھا لیکن ہم سے ایک چوک ہو گئی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید عطل کا کوئی افیر ہوگا لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی پتنی نتاشا کا بھی کوئی افیر ہو سکتا ہے لوگوں کے بیچ لاب افیر ہونا ان کا نیجی معاملہ ہے ہم اس پر ٹکنی نہیں کرنا جاتے لیکن کوئی لاب افیر اگر جنم کو جنم دے کوئی لاب افیر اگر کسی کی جان لے لے تو وہ لاب کیسے ہو سکتا ہے اٹل بھائی کو ختم کرنے ہی کیا زر ہوتی بھاوی صاف صاف کہہ دیتی کہ تلاک چاہیے الگ ہو جاتی اور چلی جاتی ہم سب کو چھوڑ کر اس رنجید کے ساتھ کم سکر میرا بھائی تو سندہ رہتا اگر تجھے اسی کونسی خوشی چاہیے دی نتاشا چو تو نے اس رنجید سے افیر کیا پولس نے کافی چھانبین کی یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کیا نتاشا بھی اطل کے مردہ میں شامل تھی لیکن انہیں اب تک نتاشا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ساتھ ہی ساتھ پولس رنجید پٹیل کے سوسائیڈ اور سوسائیڈ نوٹ کی بھی رینویسٹگیشن کر رہی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کیا یہ باقعی میں خودخوشی ہی تھی لیکن اس معاملے میں بھی پولس کو اب تک کچھ نیا نہیں ملا ہے سازش میں ساتھ دینے والا کھیتن مکوانا، سپاری اٹھانے والا جگر بھگت اور شوٹر منود شکلا ان تینوں کو آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت مردہ کے لیے دھارہ 120 بی کے تحت کرمنل کانسپریسی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان پر گجرات پولس ایکٹ، سیکشن 25 اور سیکشن 27 آرمز ایکٹ بھی لگائے گئے ہیں تینوں فلال جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں رنجیت اور نتاشا کے افیر کے بارے میں جانتے ہوئے بھی عطل نے کبھی نتاشا کا سامنا نہیں کیا اور نتاشا نے بھی عطل کے سامنے اپنی ناخوشی وقت نہیں کی اور رنجیت کے ساتھ عوید سمند میں خوشیاں پانے کی کوشش کی لوگ تھنڈے دماغ سے اپنی اصلیت کو پہچانتے ہوئے رشتوں میں ہوئے بدلاو کو قبولنے کی بجائے ٹوٹے ہوئے رشتوں کے دھاگوں سے اپنے آپ کو بھی فانسی پر چڑھا دیتے ہیں اگر رشتے سدھرتے یا بچتے نہیں تو سر اٹھا کر ان سے نکلنے میں زیادہ سمجھ داری ہے کسی کی جان لے کر اپنے آپ کو بھی جیتے جی سزا کی کال کو اٹھری میں مار ڈالنا کسی بھی مسئلے کا حل کبھی نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی بھی رشتہ ٹک سکتا ہے لیکن جرم سے جڑا ہوا رشتہ کبھی نہیں ٹکتا بات جب رشتوں کی ہو رہی ہے تو ہمارا آج کا دوسرا کیس تعلق رکھتا ہے ماباپ اور بچوں کے بیچ کے رشتے سے پیار فرز اور امیدوں کے دھاگوں سے بندے یہ رشتے اکثر بھگاوت کی اندھیری گلیوں میں چوٹ کھاتے ایک ایسی چوٹ جو پیڑت اور مجرم دونوں کو درد کے پھندے سے لٹکا دیتی ہے نہیں بابا آپ نے میرے کو پرامس کیا تھا کہ اگر میں سیکنڈ یار کلیر کروں گا تو آپ میرے کو بائیک لے کے دو گے نہیں سورج ٹھیک سی یاد کرو میں نے کیا بولا تھا میں نے بولا تھا کہ سیکنڈ ڈیر میں اگر تم فرز کلاس لے کے آوگے تو میں تمہیں بائیک لے کے دوں گا بابا آپ اپنی بات سے پلٹی مار رہے ہیں لیکن دیکھنا اگر آپ میرے کو بائیک لے کے دو گے تو میں تھرڈ ڈیر میں جاؤں گا ہی نہیں آئی تیرے سامنے پرامس کیا تھا بابا نے آتا سانگ نا آہو آسا کائی کرتا ہے دو پسینٹ تو کما ہے فرز کلاس میں چاہی لیجے چاہی لیجے گھندیا نہ ہو بائیک اگلی بار ڈسٹنکشن لے کر آئے گا میرے بیٹا ہے نا اے آتا تو تیچی باد ہوگی ان کو شانت رہو دا اگر آپ میرے کو بائیک لے کے دو گے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں کائے تو دھمکی دے تو اس ملا کب تک میں اپنے دوستوں سے رائیڈ مانگوں گا اب میں اور ویٹ نہیں کر سکتا بابا ایک کہاوت ہے موچھے جب نکل آتی ہے تب یوگ کو نہ دنیا دکھتی ہے نہ دنیا داری جوانے کی ضد گرم لوئے کی بنی ہوتی ہے اور اس ضد کی مانگوں کے سامنے اکثر ماباپ کو پکھلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا رویت پیچھے سے جانبوچھ کر آواز دیتے ہونا گورو بھئیا پانوتی لگاتے ہونا مجھ پر پانوتی تو تب لگے کی جب تجھے اگزام میں واپس سندہ ملے گا ای تو ٹھیک ہے نا یار اس انڈے کا میں آملیٹ بنا کر کھا لوں گا پر آپ کیوں مرگی جیسے پھڑ پڑھا رہے ہو روہت بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں اممہ اس گوروف کو سمجھا لو اسی پڑھائی تو اس سے سمجھتی ہے نی مجھ کو پڑھا گیاں باتنے چلا ہے روہت روہت ماں تم بھی ایسے لگتے ہیں جیسے سب خالی بیٹھو کوئی کامنا مہ کرنے کو کی نہیں ہے ای پر اتنی رات گئے تم جا کہا رہے ہو ای کیا ہو رہا ہے روہت پاپا بھات جوڑتا ہوں اب آپ بھی مشروع ہو جانا جا کہا رہے ہو ایرے یار دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں کونسا مہا پاپ کر رہا ہوں یار لات دو دھاری تلوار نہ کرو تو ہمارا تل چلتا ہے زیادہ کرو تو بچہ سر چڑتا ہے کل تک جو گھر کا چھوٹا لادلا تھا آج بدتمیزی کی مثال بن گیا ہے اب کرے تو کیا کریں کیسے کھیچے وہ لکیر لاد اور سنسکار کے بیچ کیسے سمجھا ہے اس لادلے کو ہم صرف اس کا بھلا نہیں چاہتے بلکہ اسے جی جان سے پیار کرتے ہیں یہ لے رہے سلیم یا ابھی سلیم سالے پھر سے کھا لیا تھا تُو سب کو اپنی چیسے سمجھا گیا یہ ریک پورا پیکٹ لیا ہے اے ونٹا صحیح اہاں پونیت بیندرے عمر سترہ ساتھ ان کے گھر کا حال کچھ الگ نہیں تھا پونیت راتری سکوڑا بھٹ کھلا سال لے تُو بس دوستو میں بیٹھنے جا رہا ہوں تھوڑی دے دیکھ بیٹھنا ہے نا تُو موہیت کے ساتھ پڑھائی کرنے کو بیٹھ نے تو میرے ساتھ سبزی کی لاری میں آکے بیٹھ تیرے بیٹھنے کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے سون تو تیرے دوستوں کی سنگت اچھی نہیں ہے زندگی بھار آوارا گردی کھرتے پھرے گا تُو ہاں گھر کب سمبھالے گا گیوہ کیسا ہوگا اس کام میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا رہا ایسا سنگل رگ نکلنے آتا ہے کیا سلیم کوریشی عمر سترہ یہ جتنا بے فکر تھا اتنا ہی اس کی امی اور بہن پریشانی سے بے حال تھے سلیم میں چار چار گھروں میں برتن گھستی ہوں تیری بہن شبانہ تین گھروں میں کام کرتی ہے اور تُو اے کچھ تو شرم کر بیٹا کون جلا کر تجھے سکول بھیجا کی ہمیں تھوڑی راحت ملے لیکن تُو ہے کی ہماری کمائی جوے اور نشے میں اڑا رہا ہے سلیم میں تُجھ سے بات کر رہی ہوں سلیم سلیم کہاں جا رہا ہے تُو تُو کہاں جا میری بات سُد سلیم اللہ ایک اس گناہ کی سزا دے رہا ہے تُو ہمیں انہیں اپنے بچوں کی فکر تھی کچھ حد تک وہ پریشان بھی تھے ہر ماباپ کی طرح اپنے بچوں کی بغاوت کی چوٹ کو وہ خاموشی سے سہ رہے تھے تاکہ ان کے بچوں کو کوئی چوٹ نہ آئے جوانی کی دہلیس پر کھڑے اپنے بچوں کو وہ یہ سکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ برائی کی گرفت میں اس دنیا سے اچھائی کو کیسے چھانا چاہے لیکن جب ان نو یواؤں کا اکروش ایک گہری چوٹ بن کر ان پریوار والوں پر برسا تو یہ ماباپ صدمے کے بھونڈر میں ڈوب کر ہاتھ پیر مارتے رہے وہ سمجھی نہیں پا رہے تھے کہ بات کب اور کیسے اتنی بگڑ گئی انہوں نے ایسا کیا کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسا کیا نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا موسیقا 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 موسیقی شروعات ایک زندگی کے انت کے ساتھ ہوئی ایک موت سے ایک لاوارس لاش پائی گئی جو اپنی کہانی بول ہی نہیں رہی تھی موسیقی 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 ساید می فون کلا ہوتا بڑی گوڑی آئی سی موسیقی پوری جاگہ سارچ کرو آپ نے لیکی دی پہلے موسیقی 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 سر سر باری کی کوئی بھی ایدنٹیفیکیشن نہیں ملی کم سے کم پندرہ سے بیس بار سٹیپ کیا گیا ہے سر سوڈ ایڑ سو میٹر اچھی طرح سے چھان لیا چاروں طرف نہ مدر ویپن ملا ہے نہ ہی کوئی سوراغ بوڈی بھوگ گئی ہے کافی بوری طرح کون میں آلکول کے سٹرونگ ٹریسز بھی ہیں سر لگتا ہے ہاں پہ ڈرنکس پارٹی ہو رہی تھی پن پوددار بوٹلیں کئی دکھا ہی نہیں دے رہی سر یا بے سگریٹ بھی پی گئی ہے یا تو یہاں پہ کافی لوگ سگریٹ پی رہے تھے یا کچھ لوگوں نے مل کر کافی سگریٹ پی سٹیبنگ کتنی بار ہوئی ہے لگبک بیس سے پچیس بار اور ہاں وکٹم کے کان بھی کٹے گئے ہیں ہمیں ایک پتھر میرا کھون سے سنا ہوا کرائیم سینکو یہ یہاں ایک تیل ہے شاید برت مارک ہوئا ہے اس کے علاوہ کوئی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہے بوڈی کی ہاتھ پر ایک واچ ملا ہاں وکٹم کی عمر بیس سے پچیس کے بیچ میں ہوگی اگزیک بتانا مشکل ہے ایز یو کین سی باڈی کافی پھول گئی ہے موت کی ٹائمیں آپ کو باڈی ملنے کے بارہ سے پندرہ گھنٹے پہلے مرڈر کیا گیا تھا مطلب کل رات عمر بیس سے پچیس سال کے بیچ ہمارے پاس بس اتنی انفرمیشن ہے خودر جتنی بھی میسنگ امپلیٹن سب کو سکین کرو ایک بھی چھوٹنی نہیں چاہیے پھولی ہوئی لاش اور اس پر ملی رسٹ ووچ کی تصویریں ممبئی شہر کے سبھی پولیس ٹیشنز میں بھیج دی گئی اس انفرمیشن کے ساتھ کہ وکٹم کی عمر بیس سے پچیس سال کی ہے اور اس نے ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے درجنوں مسنگ کمپلینٹس کی فائلیں کھولی گئی خبریوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا لیکن پورے تین مہینے بعد بھی اس یوک کی لاش کا آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہو پایا لاش کے کان کٹ کر الگ کر دیے گئے تھے چہرہ پتھر سے بگاڑ دیا گیا تھا اور بدن پر لگ بھگ بیس سے پچیس ٹیوینگ کے نشان تھے موسیقی 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 اشوک نگرہ پولیس ٹیشن کا بلائنڈ مرڈر کیس ہے سر تین مینے سے باڈی انا ایڈنٹیفائیڈ ہے چہرہ کچھلا گیا ہے زاہر ہے اس کی شناک نہیں ہو پائی ہوگی لیکن سر عجیب بات ہے کوئی مسنگ کمپلینٹ میچ نہیں ہوئی ایسا لگتا ہے اس کی مسنگ کمپلینٹ کسی نے فائل ہی نہیں کی ہے پٹوردھن کونسیبل پٹوردھن کو اس کیس پر لگا دو آن آئیڈنٹیفائیڈ لاوار اس لاشوں کا ایکسپرٹ ہے وہ موسیقی موسیقی پٹوردھن جی کچھ تائم مومبے میں جتنے بھی 20 سے 25 سال گئے لڑکوں کی مسنگ کمپلینٹ تھی ان سبی کے ماباب کو بولایا تاشیناخت کے لئے کچھ نکلا نہیں دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں ویسے دو سال پہلے ایک ایسا ہی کیس یہاں آیا تھا کافی ٹیڑا میڑا تھا لیکن لاسٹ میں سیدھا ہوا وہ تو ہونا ہی تھا آپ جو لگے ہوئے تھے تینکیو تینکیو پودھر صاحب اب تو بوڑی بہت بوری طرح پھول چوتی ہے مطلب 20 سے 25 کی عمر میں 19 بیس ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے یہ لڑکا انہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے شاید ہاں ہاں ساری مسنگ کمپلینس کی فائلیں ابھی چاہیے مجھے مطلب ابھی صاحب جی آئی ہے نا صاحب بندہ پھل گیا کون ہے موسیقی 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 مردر والے دن کی اور اس کے دو دن بالت کی بھی ساری فائلوں کے اچھے سے چھانا اور یہ یہ لڑکا مل گیا اس کا باپ آٹو چلاتا ہے ثوریش ٹھاکر نام ہے پندرہ جون کو کمپلینٹ درد کی گئی تھی کہ روحی ٹھاکر چوندہ جون کی شام سے غائب ہے روحید کل شام کو ساڑھے چار بجے گھر سے نکلا ہے کھانے پر نہیں آیا صاحب تو ہم نے فون بھی کیا تھا اس کو اور گیارہ بجی کے بعد سے تو اس کا فون بھی سویچ آف ہے اب تک نہیں لوٹا ہے صاحب سر روحید شام کو ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہتا ہے آپ نے اس کے دوستوں کے ساتھ بات کی میں نے بات کی تھی اس کے دوستوں سے وہ کہہ رہے تکر ان سے ملا تھا وہ چائی کی ٹپری پر صاحب بچہ ہے صرف سولہ سال کا بہت زیادہ چنتہ ہو رہی ہے صاحب صاحب یہ کہ اس رامداشنگر پولیس ٹچن اندھیری ایسٹ کا ہے مسنگ کمپلین میں لکھا گیا ہے یہ دہینے کندے پتیل ہے اور لاس کے بھی دہینے کندے پتیل ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ لاس روہید تھاکور کی ہی ہے ٹھیک ہے روہید تھاکور کے فیملی کو بلاؤ اور بوڈی دکھاؤ جی ہاں کیا ہو آجی کس کا فون تھا کیا ہو بابا کرائی مرانچ والوں کا فون تھا تھانے پر بلائیا روہید مل گیا ہوگا آنے دیجئے اسے گھر ایسی خبر لوں گی نا ہمارے ہیلاڑ پیار نے بگاڑ کے رکھا ہے ہاتھ سے ہاتھ سے اس کے یہ دوستوں کے ساتھ ملنا جننا بن نشبازی بھی بہت ہوگئے سیدھا کر دوں گی اسے دیکھنا آپ صاحب آپ ہم لوگوں لے کر کہاں جا رہے ہیں کچھ پتا چلا ہمارے بیٹے روہید کے بارے میں یہ خبر تو ہے لیکن پکی نہیں ہے سمجھے نہیں صاحب آپ کو پہلے اسے پہچاننا ہوگا موسیقی موسیقی یہ کیا حساب بندرہ جون کو ہمیں الاش ملی تھی جس دن آپ نے روہد کی مسنگ کمپلینڈ کروائی تھی مسنگ کمپلینڈ میں اور پوس موٹم ریپورٹ میں کافی باتیں میچ کرتی ہیں لاش کا چیرہ پوری طرح سے بگاڑ دیا گیا پر میں آپ کو اس کے کندے پر کا تھیل دکھا سکتا ہوں موسیقی 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 گروف کیا لاش تمہارے بھائی روید کی ہے موسیقی کونسٹیبل پٹوردھن کرائیم برانچ کے بیٹرن تھے جنہوں نے بڑے ہی پروفیشنل طریقے سے اور اپنے تجربے سے لاش کی شناخت کروا دی ہیں پورے تین مہینے بعد اس بلائنڈ کیس کو اس لابارس لاش کو ایک نام ملا روہد تھاکر جو صرف سولہ سال کا تھا روہد کے پتا سوریش تھاکر اور بڑے بھائی گورف تھاکر نے روہد کی لاش کو ایڈنٹیفائی کیا روہد کے داہنے کندے کا تل اور اس کی رسٹ ووچ یہ دونوں ٹھوس ثبوت تھے اس شناخت میں اب دو رائے نہیں تھی کہ یہ لاش روہد کی تھی اب سوال یہ تھا کہ روہد کو اتنی کم اومر میں اتنی نردیتا کے ساتھ کس نے موت کے گھاٹ اتار دیا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے روہد کی لاش کے کان کاٹ کر الگ کر دیے اور اس کے چہرے کو پتھر سے اتنی بری طرح پکار دیا روہد کو اتنی بھینکر چوٹ کس نے دی تھی چوٹ کھائے ہوئے ماتا پتا اور ایک گھائل بڑا بھائی تینوں صدمے میں تھے گھر کا لادلک چلا گیا تھا اور وہ بھی اس طرح سنگھرش انسان کو مزبوط بناتا ہے سہی وقت سہی قدم سترک رہے جہ